ہچ اس ون نیوز میں آپ سب کا استحبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے بھی خبرنامے پر تلنگانہ اسمبل انتخابات کے نتائج کے سلسلے میں مشن چانکیا کی جانب سے سروے مناخد کیا گیا جس کے مطابق بیارس پارٹی تیسری میاد کے لیے اقتدار میں آنے والی ہے میری ریاست میرا ووٹ میرا فیصلہ کی نارے کے ساتھ ریاست بھر میں یہ سروے کرایا گیا ہے جس میں پتا چلا کہ تلنگانہ کے تمام عمر کے ووٹروں کی ایک بڑی تعداد بیارس کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے سروے سے پتا چلتا ہے کہ اسمبل انتخابات میں بیارس کو چمالیس اشاریہ بہہ سٹھ فیصد ووٹ حاصل ہوں گے وہیں کانگریس بتیس اشاریہ اکیتر فیصد تک محدود رہے گی سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بی جی پی کو صرف سترہ اشاریہ چھ فیصد ووٹ ملنے کا امکان ہے یاداد و شمال اور یاست بھر میں پچھلے چار مہینوں کے وسیع مطالعہ اور چودہ لاکھ لوگوں کی آرائے جمع کرنے کے بعد سامنے آئی ہے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر آج ہی انتخابات ہوتے ہیں تو بیارس پارٹی کم از کم چھاتر سیٹیں جیت لے گی سروے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بیارس پارٹی ریاست میں ایک بار پھر اختیدار میں آئے گی بی جی پی نے تلنگانا کے رکنے اسمبلی ملعون راجہ سنگھ کی محتلی کو برخواست کر دیا ہے پارٹی کی مرکزی تعدیبی کمیٹی کی ممبر سیکریٹری اوم پھاتک کی دستقس سے جاری کردہ ریلیز میں کہا گیا کہ رکنے اسمبلی کو نوٹیس وچھ نمائی جاری کی گئی تھی جس کے بعد اس نے اپنا جواب روانہ کیا تھا اوم پھاتک نے کہا کہ اس کے جواب اور وضاحت پر غور کرنے کے بعد اس کے جواب کی بنیاد پر کمیٹی نے فوری اثر کے ساتھ اس کی معتلی کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کی آواز رہے کہ ملعون راجہ سنگھ نے گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزتاخی کی کتی جس کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے کیے گئے جس پر پارٹی نے اسے معتل کر دیا تھا لیکن اس کی معتلی کی منسوخی ایک ایسے وقت ختم ہو رہی ہے جب تلنگانا اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ زافرانی جماعت راجہ سنگھ کو دوبارہ حلق اسمبلی گوشہ محل سے امیدوار بنا رہی ہے ہندوستان نیا جنگ سے تبا فلسطین کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد سامن روانا کیا ہے اسرائیل اور ہماس جنگ کے نتیجے میں فلسطینیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے ہندوستان کی جانب سے امدادی سامن اور ہنگامی ادویات غزہ بھیجی گئی انڈین ائر فوس تیارہ جس میں ضروری ادویات جراہی کا سامان خیمے سونے کے بستر ترپال سینیٹری گولیوں دیگر ضروری اشیاء شامل تھی غازی آباد کے ہندن ائر بیس سے مصر کے الارائش ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہو وزارت خارجہ کے ترجمان نے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کیا کہ یہ انسانی مشن کے حصے کے طور پر بھیجے جا رہے ہیں سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد آزم خان کو تپردیش کی رامپور جیل سے سیتا پور جیل منتخل کر دیا گیا اس پی لیڈر کا خافلہ اتوار کے صبح پانچ بجے رامپور سے صف تک سیکیئوٹی کے درمیان روانہ ہوا خان نے اپنا پہلا دو چھبیس مہاں سیتا پور جیل میں گزارا تھا اس پی کے سابق امیلے آزم خان کے بیٹے عبدالعظم کو ہر دوی جیل منتخل کر دیا گیا تنزین فاطمہ تاہم رامپور جیل میں ہی رہیں گی آزم خان ان کے اہلیا تنزین فاطمہ اور بیٹے عبدالعظم کو رامپور کی ایک عدالت نے 18 اکٹوبر کو مدرم خرار دیا تھا اور عبدالعظم کے جالی پیدائشی سٹیفیکٹ سے متعلق ایک کیس میں انہیں سات سال خید کی سزا سنائی گئی تھی یو پی کی رازدھانی میں ایک سرکاری پرائمری سکول کی ہیڈ میسٹریز کو طلبہ کے ایک گروپ کے سکول کے ہاتھے میں نماز پڑھنے کی اجازت دینے پر معتل کر دیا گیا پرنسپل کو ہفتے کو معتل کر دیا گیا تھا اور یہ واقعہ جمعہ کو پیش آیا ایک زلہی ستح کی تعلیمی افسر نے کہا اسکول کے ہاتھے میں نماز پڑھنا محکمانا رہنمائے خطوط کے خلاف ہے یہ کاروائی ایک ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کی گئی جب مبیانہ طور پر اسکول کے ہاتھے میں طلبہ کے گروپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا آندر پردیش کے پان لانڈو زلے میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعی میں بچے کی پیداش پر اسے دیکھنے کے لیے ہسپٹل آنے والے باپ کی سڑک حادے سے بھی موت ہو گئی اور عجیب اتفاق ہے کہ باپ کی ناش اسی ہسپٹل میں لائے گئی جہاں نوزدہ پیدا ہوا تھا تفصیلات کے مطابق زلے کے کرم پوڑی سے تعلق رکھنے والی رامن جنی نامی حاملہ خاتون نے نرسہ راو پیٹ ہسپٹل میں لڑکی کو جنم دیا خاتون کا شہر چالیس سالہ آنن بائیک پر بچے کو دیکھنے ہسپٹل آ رہا تھا کہ راستے میں اس نے گاڑی کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں وہ سڑک پر ایک بڑے گڑھے میں گر گیا شدید زخمی ہو گیا مخامی افراد نے آنن کو شدید زخمی حالت میں نرسہ راو پیٹ کے اسی ہسپٹل منتخل کیا جہاں اس کے بیوی نے بیٹی کو جنم دیا تھا تاہم آنن نے بچے کو دیکھے بغیر ہی فوت ہو گیا تلنگانہ بھر میں ڈینگو کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے سرکاری آداد و شمار بتاتے ہیں کہ رمہ سال اب تک تقریباً چھہزار افراد ڈینگو سے متاثر ہو چکے ہیں گاندھی ہسپٹل کے سپرنٹین ڈاکٹر راجہ راؤ نے بتایا کہ دراصل مچھر کے کاٹنے سے ڈینگو ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ شہر حدراباد میں وائرل بخار کے معاملات درش کیے جا رہے ہیں اس پر مخامی صحت کے مرکز سے مریض رجوع ہو کر متاثرین اپنا علاج کروائیں گے ڈینگو چکنگونیا ملیریا اور دیگر اخصام کے وائرس کا پتہ معاینہ پر بھی چلتا ہے انہوں نے نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ ڈینگو میں 104 شدید بخار ہوتا ہے ساتھی جسم میں درد سردرد بھی ہوتا ہے بعض افراد اسحال سے بھی متاثر ہوتے ہیں ایسی علامت والے مریض دین دین میں بخار کے کم نہ ہونے پر فوری طور پر ہسپٹل سے رجوع ہو مریض کی خوت مدافیت میں اضافہ کے لیے متوازن غزہ استعمال کی جائے تغزیابغ غزہ کے ساتھ تازہ پھل اور سبزیوں کا بھی استعمال کیا جائیں انہوں نے کہا کہ اس مرس میں پلیٹ لٹس کی کمی ہو جاتی ہے اور پلیٹ لٹس کے دس ہزار سے کم ہونا خطرناک ہو سکتا ہے درد کم ہونے والی دماؤں کا استعمال نہ کیجئے فلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو دبانے تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے